بسم اللہ الرحمن الرحیم ندیم اختر راجہ چینل کی طرف سے خوش حمدید سب سے پہلے نبی پاک اور ان کی آل پر درود اللہم صلی اللہ محمد و عالم محمد ناظرین آج ہم آپ کو گرمیوں کی سوغات یہ فالسہ آیا ہوا ہے بزار میں اس کا شربت بنا کر بتا رہے ہیں یہ بہت زیادہ تحصیر میں اس کی تھنڈی ہوتی ہے اور یہ گرمیوں کے لیے بہت اکثیر ہے میدہ جگر اور مسانے کی گرمی کے لیے یہ شربت بہت ہی اکثیر ہے یہ آج ہم آپ کو بنا کر بتائیں گے جس کے لیے ہمیں ایک کلو فالسہ لے لیا ہے اور اس کو اچھی طرح دھو لیا ہم نے اور آدھا کلو چینی لے لیے اور ہاف ٹی سپون یہ کالا نمک لے لیا ہے یہ تین صرف چیزیں آپ کو یہ بہترین شربت بنا کر بتاتے ہیں ہم آئیے کیسے شربت بنایا جاتا ہے آپ کو بتاتے ہیں ناظرین یہ ہم نے دیچکہ لے لیا ہے اور ہمارے جو فالسے ہیں وہ ایک کلو ہے اور ادھر ڈیڑھ کلو آپ نے پانی ڈال دینا ہے اس کے اندر اور اس کے اندر آپ ہم نے فالسے ڈالنے ہیں اور اس وقت تک پکانا ہے جب تک اس کا کلر چینڈ نہ ہو جائے اس کو اُبانگنا ہے آپ نے یہ دیکھیں ناظرین اس کا رنگ تبدیل ہو چکا ہے اب ہم اس کو نکال کر اس کو تھنڈا کریں گے پانی کو اور اس کے بعد اس کو بلینڈر میں ڈال کر اس کو بلینڈ کر لیں گے اور بیج ایک طرف کر دیں گے ناظرین ہم نے اس کو بلینڈر میں بلینڈ کر لیا ہے اور اب ہم اس کو چھاننے کی مدد سے اس کو چھان لیں گے تاکہ اس کے اندر بیج وغیرہ سارے جو ان سے ہیں وہ چھاننے میں رہ جائیں اور شربت نیچے بیٹھ جائے ابھی ہم آپ کو پھر اس کو آگے پکانا ہے ہم نے ابھی آپ کو بتاتے ہیں ناظرین اب ہم نے ایک دیچکے میں آدھا کلو پانی ڈال دیا اور اس کے اندر ہم آدھا کلو چینی شامل کریں گے اور اس کو اچھی طرح ملڈ کریں گے پانی میں اور اس کے بعد آپ کو بتاتے ہیں نیکس ٹیپ یہ ناظرین چینی ملڈ ہو چکی ہے اب ہم اس کے اندر جو بلینڈ کیا ہوا شربت ہے وہ سارا اس میں ڈال دیں گے اور اس کو اچھی طرح آپ نے بوائل آنے تک پکانا ہے اس کو شربت کو تاکہ یاک جہاں ہو جائیں چینی اور شربت ناظرین یہ شربت ہمارا تیار ہو چکا ہے اور بالکل مکس ہو گیا ہے چینی کے ساتھ اب ہم اس کے اندر کالا نمک ہاف ٹی سپون ڈال دیں گے اور اس کو تھنڈا ہونے دیں گے اس کے بعد آپ کو شربت بنا کر پریزنٹیشن بتاتے ہیں اس کی ناظرین ہم نے گلاسوں میں شربت ڈال دیا ہے یہ دیکھیں تھنڈا ہو گیا اور اس کو اتنی مقدار میں آپ نے گلاس میں ڈالنا ہے اور اس کے بعد پانی ڈالنا ہے آپ نے تھنڈا اور جو بھائی زیادہ پیتے ہیں برف وہ برف ڈال سکتے ہیں اور جو نہیں پیتے زیادہ تھنڈا وہ بلکل نہ ڈالیں اس میں برف ڈال دیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں ہمارا شربت تیار ہو گیا اور مزدار شربت کھٹا مٹھا کیا زبدس کلر ہے ناظرین اس کو گھر پہ بنائیں اور اپنے بچوں کو یہ گرمی کے موسم میں زور پھلائیں تاکہ گرمی ان کو لہن لگے کیونکہ بچے باہر کھیلتے ہیں دھوپ میں تو ان کو لو لگنے کا خطرہ ہوتا ہے اور یہ شربت لو سے بچاتا ہے میرے لئے اور میری والدہ کے لئے دعا کیجئے گا تینکیو ویری مچ خدا حافظ ناظرین اللہ حافظ